ہیلو ایبیرون چٹنیاں تو آپ نے بہت کھائی ہوگی پر میرے اس طریقے سے بنا کے دیکھیں لوگ پوچھتے رہ جائیں گے کیسے بنائے ہوں آپ نے تو سب سے پہلے ہمیں پین میں دو بڑے چمس تیل دھاننا ہے پھر ہم ٹماتر لے لیں گے ٹماتر کو اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے جسے تلنے کے بعد اس کی چھلکہ نکالنے میں بہت آسانی ہوتی ہے تو دیکھیں سارے ٹماتر ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے اسے پلٹا کے چاروں طرف سے فرائے کرنا ہے میں اسے پلٹا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں بلکل ریڈی ٹماتر چلیے انہیں ہم نکال لیتے ہیں اب اسی تیل میں ہم ڈالیں گے لسن کی 8-10 کلیا اسے بھی ہمیں اچھے سے فرائے کر لینا ہے براؤن ہوئے تک انہیں اچھے سے فرائے کر لینا ہے دیکھیں بلکل براؤن ہو گئی تو اب اسے ہم نکال لیتے ہیں پلیٹس میں اب اس کے بعد ہم اس پر ڈالیں گے لال سکھی مرچے انہیں بھی ہم فرائے کر لیں گے چلیے فٹا فٹ جار لیتے ہیں چٹنی تیار کرتے ہیں چھلکہ کتنی آسانی سے نکل رہا ہے ٹاماٹر کا چلیے اب لیتے ہیں ایک جار مکسر کا اور یہ ٹاماٹر دیکھیں کتنی ازلی چھلکہ باہر نکل جا رہا ہے کیونکہ ہم نے اس میں کٹ لگا لیا تھا جس سے یہ آسانی سے چھلکہ اس کا پورا نکل جائے گا تو دیکھیں ہم نے چھلکہ پورا نکال دیا ہے اور اس طرح ٹاماٹر کو ہم جار میں ڈال دیتے ہیں تو ہم نے تین ٹاماٹر لیتے ہیں تینوں کو ہم نے جار میں ڈال دیا ہے اس کے بعد اس میں جو لال سکھی مرچے ہم نے فرائے کی تھی وہ ہم نے ڈال دی ہے اس کے بعد ہم اس میں لسن کی کر لیا جو ہم نے فرائے کی تھی وہ ڈال دیں گے اور آدھا چمچ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اور بس پھر کیا ہے اسے کر لینا ہے گرائنٹ اور یہ دیکھیں چٹنی بلکل بن کے ریڈی ہو گئی ہے کتنی اچھی سے پسا گئی ہے اور کتنی اچھی دیکھ رہی ہے اب جو بچا ہوا تیل جو ہمارا فرائے کا بچا تھا نا تیل پس اسی تیل کو ہمیں گرم کر کے یہ چٹنی کو اس میں ڈال دینا ہے اور گیس کو بند کر دینا ہے ترانت اسے پکانا نہیں ہے بلکل بھی اسے صرف گرم تیل میں ڈال دینا ہے اور دیکھیں چٹنی ہماری بلکل بن کے ریڈی ہو گئی یہ بہت سوادسٹ لگتی ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے